بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فلسطین کے اندر اس وقت حماس مجاہدین حضب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے حماس نے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دیا ہے حماس کا کہنا تھا کہ جو ہتھیار اور اسلح حماس کے پاس ہے وہ ایک نئے توفے کے طور پر اسرائیل کا جلد مو توڑنے کے لیے متعارف کروایا جائے گا اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اب یہ مجاہدین اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اب ان مجاہدوں اور غازیوں نے آج یہ ثابت کر دیا ہے اور آج کی سوالے سے بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ یہ جہادی گروہوں نے اسرائیل پر جدید ترین ڈرونز سے حملہ کر دیا ہے غزہ پر مسلسل حملے کیے گئے غزہ پر ائر سٹرائکس کی گئیں اسرائیل کے ویشی جنگی تیارے اس وقت بھی غزہ پر منڈلا رہے ہیں پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ اب کی بار جو آپریشن کرنے جا رہا ہے اس میں ہماس اور دیگر پروکسی گروہوں کو مکمل ملیہ میٹ کر دے گا اس کے جواب میں ہماس کی جانب سے راکٹ حملے اور میزائل حملے اسرائیل پر کیے گئے جس میں سے کچھ تو آئرن ڈوم کو ڈوج کر کے نکل جاتے تھے اور کچھ میزائلز کو اسرائیلی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم نے فضاء میں ہی روک کر تباہ کیا حالیہ حملوں میں جو بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماس اور حزباللہ جو دو مختلف اطراف سے حملہ آور ہیں ہماس غزہ کی جانب سے اور حزباللہ لبنان کی طرف سے ان کے ڈرونز اور اسرائیل کے اندر آئرن ڈوم کو ڈوج کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں یہ انتہائی تباہ کن خبر ہے دوسری عام خبر یہ ہے کہ بن گوریان ائرپورٹ پر حملہ کرنے اور اس کے ایک حصے کو تباہ کرنے کے بعد ان ہماس والوں نے رامون ائرپورٹ کو بھی ہٹ کیا ہے اور وہاں شدید میزائلز داگے گئے ہیں دو سو سے زائد میزائلز وہاں مارے جانے کی اطلاعات ہیں اسرائیل نے ان میزائل حملوں کے بعد فلائٹ آپریشن وہاں پر بھی موتل کر دیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل کے دو ٹاپ کے ائرپورٹ اس وقت ناکارہ ہو چکے ہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا تیسری عام خبر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ فلسطینی مجاہدین کے پاس جنگی لڑاکہ تیارے نہیں ہیں ٹینکس نہیں ہیں تعداد بہت کم ہے مگر اس کے باوجود راکٹ حملوں بلیسٹک میزائلوں اور اب ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی دکھاتے ہوئے ان اسرائیلی فوجیوں کو پسپائی اختیار کرنے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے مختلف محاضوں پر شروع اس جنگ کو لڑنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد اسرائیلی وزارت دفاع نے مزید نو ہزار ریزرو فوجی بلانے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین اکرام بڑی واضح سیچویشن ہے اسرائیل اضافی فوج اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ان مجاہدین ان غازیوں ان جذبہ جہاد سے سرشار فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا چوتھی ہام خبر یہ ہے کہ ہماس نے جیسے ہی ڈرون حملوں کا آغاز کیا ہے تو اسرائیل کی جانب سے بھی ہماس کے ڈرون چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور آخری خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو نے روتے ہوئے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ حالیہ حملوں میں ہماس کی جانب سے کیے جانے والے راکٹ حملوں میزائل حملوں اور اب ڈرون حملوں کو روکنے میں اسرائیل بری طرح ناکام رہا ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تازہ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ حملے اور میزائل حملے کیا جا چکے ہیں اور اب کل سے ڈرون حملوں کا استعمال بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو اپنے دفاعی سسٹم آئرن ڈوم پر بہت ناز تھا اس موجودہ صورتحال نے اس دفاعی سسٹم کا پول بری طرح کھول کر رکھ دیا ہے فلسطینی مجاہدین نے اپنی حالیہ کاروائیوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کی گزشتہ سالوں کے اندر کی گئی بھاری انویسٹمنٹ اور جدید ٹیکنالوجی ان کے آگے فیل ہو چکی ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل آئرن ڈوم کا فلسطینی حملوں کے بالمقابل ناکام ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ حالیہ بیان میں اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے یہی رونا رویا ہے کہ اسرائیلی فوج حالیہ کاروائیوں کے دوران اس کے میار پر پورا نہیں اتری جو مزائل ہمیں روکنے چاہیے تھے وہ ہم روک نہیں پائے حماس نے فلسطین میں ہونے والی حالیہ شہادتوں خاص طور پر حماس کے بڑے رانماؤں کی شہادت کا ان معنوں میں بدرہ لے لیا ہے کہ حماس نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل پر اب ڈرونز کی بارش کر دی ہے ناظرین یہ کوئی چھپ کر حملے نہیں کیا جا رہے یہ کوئی ان پلانٹیڈ اٹیک نہیں ہے بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر پہلے اسرائیل کو وارن کرنے کے بعد حملے کیا جا رہے ہیں حماس نے ان حملوں سے پہلے ہی اسرائیل کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ آپ پر اب کی بار سرپرائزنگ حملے ہونے والے ہیں رامون ائرپورٹ جو اسرائیلی شہر الاد کے اندر موجود ہے یہاں پر الکاسم برگیڈ نے میزائل دا گئے ہیں یہ نیا میزائل ہے جو حماس کے ایک شہید یہیہ آیاش کے نام پر رکھا گیا ہے جو انیس سو چھانوے میں ان اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے تھے آیاش ٹو فائیو زیرو میزائل نے بن گوریان ائرپورٹ کے بعد رامون ائرپورٹ کو بھی بری طرح نشانہ بنایا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ رامون ائرپورٹ فلسطینی حماس گرو کے لانچنگ پیڈ سے تقریباً دو سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اتنی دور سے حملہ ہونے کے باوجود اسرائیلی ڈیفنس سسٹم اس کو روکنے میں مکمل ناکام رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دور کی رینج سے کیا جانے والا حملہ بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کو ڈوج کر سکتا ہے جو کہ حماس کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے ناظرین اکرام آخر حماس نے بن گوریان کے بعد اب اس ائرپورٹ کو نشانہ کیوں بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بریٹش ائر ویز ڈیلٹا ائر لائنز اور دیگر ائر لائنز نے اسرائیل میں جانے والی اپنی ساری فلائٹس کینسل کر دی تھی اسرائیل نے بن گوریان ائرپورٹ بند کر کے اپنی فلائٹس اب یہاں اتارنا شروع کر دی تھی لیکن اب رامون ائرپورٹ پر ہونے والے حالیہ حملوں کے بعد اسرائیل نے اس ائرپورٹ کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب ان دونوں ائرپورٹس پر شدید گولہ باری کے بعد نہ تو کوئی فلائٹس آ سکتی ہیں اور نہ وہاں سے کوئی فلائٹ ٹیک آف کر سکتی ہے حماس نے ان حملوں کے بعد تمام ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل میں اپنی فلائٹس بھیجنے سے گریز کریں ناظرین اکرام اب آتے ہیں دوسری بڑی اہم خبر کی جانے وہ یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کے مقابل نئی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز کو میدان میں اتار دیا ہے اور الکاسم برگیڈ نے گزشتہ روز سے اس کا بقیدہ استعمال شروع کر دیا ہے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں اسرائیلی شہر اسکلون پر ہونے والے حملوں کے بارے میں بتایا تھا جس میں ایک گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں آگ لگ گئی تھی وہاں پر ہونے والا یہ حملہ میزائل حملہ نہیں تھا بلکہ وہ پہلا ڈرون اٹیک تھا جو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا اب آج بھی اسرائیل پر ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اور حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے جنگی جہازوں اور ائر سٹرائک کا جواب اب ان ڈرونز کے ذریعے دے گا ناظرین اکرام حقائق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس وقت فلسطین کے اندر سو سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں چھے سو کے قریب فلسطینی شدید زخمی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ نہیں ہے یہاں تک کہ مسلم ممالک بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کی مدد کرنے سے کاثر ہیں مگر اس کے باوجود یہ مجاہدین اپنی لاشیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصہ اور قبلہ اول کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں ڈرنا تو ان فلسطینیوں کو چاہیے تھا جو نہتے ہیں جن پر مسلسل اسرائیلی جنگی تیارے پرواز کر رہے ہیں بمبارمنٹ کر رہے ہیں کارپٹ بمینگ ہو رہی ہے لیکن سلیوٹ ہے ان مجاہدین کو جنہوں نے اس صورتحال میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو اپنے حملوں سے خوف میں مبتلا کر دیا ہے وہ حیبت تاریخی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے ان کے حوصلے اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ اسرائیلی وزارت دفاع کو اب ریزرو فوجی میدان میں اتارنے پڑ رہے ہیں جس کی منظوری دی جا چکی ہے شہادتیں بھی اس وقت غزہ میں ہوئی ہیں ہماس کے اہم رانما ان حملوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن موت کا خوف اسرائیل پر تاری ہے یہ سب سے بڑی حیران کن بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن بھی اپنے کاری وار جاری رکھے ہوئے ہیں حالیہ حملوں میں انٹی ٹینک میزائل کا سربراہ شہید ہوا راکٹ حملوں کا ماسٹر مائنڈ شہید ہوا سائبر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس چیف کو بھی شہید کیا گیا اور اب یہ سمر ابو ڈاکا کے اپارٹمنٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سمر ابو ڈاکا ڈرون چیف ہیں جو اس وقت اسرائیل پر ہونے والے حالیہ ڈرون حملوں کو لانچ کر رہے ہیں اسرائیل کی کوشش ہے کہ ان کو بھی شہید کر کے ہماس کی گردن توڑی جائے حالیہ کاروائیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماس مسلسل شہادتوں کے باوجود نت نئے طریقے سے اپنے وار اسرائیل پر جاری رکھے ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام یہ ہے اب تک کی نئی صورتحال امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولئے گا موسیقی